ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے واہر مدعوان الحمدللہ رب اللہ علیہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و ندوکلو علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من یعبه اللہ فلا مذلل لہو من یذلل فلا حادی لہ وشہدو اللہ الہ الا اللہ وشہدو ان محمد ابده و رسول اما بعد فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شرل امور مہدساتها و کل مہدسط بدا و کل بدات زلالا و کل دلالت فی النار حضرات اقرامی قبر نماز کی عبائی کی ایک سنت طریقہ ہے اور اس سنت طریقے کے مطابق ہم سب کو نماز کو عطا کرنا چاہیے اس کی بجاہ یہ ہے کیا رشک رب کا اعلان واضح ہے لَقَتْقَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسَلْتُ النْحَسَنَ تمہارے لئے حضور کی زندگی بہترین نمونہ ہے اور حضور کا فرمان واضح ہے سلو کمار آئی تمونی وصلی نماغ ویسے پڑھو جس طرح میں نے پڑھی ہے تو آقا نے نماز کیسے پڑھی ہے کتبِ حدیث میں حضرتِ آقا علیہ السلام کی نماز کا سنت طریقہ موجود ہے حضراتِ قرآنی قدر تکبیرِ تحریمہ کے بعد آقا نے اگر اپنے ہاتھوں کو باندھا اپنے سینے پر باندھا آقا نے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا اور غلظظہ علیم کہنے کے بعد آمین کہی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز وحسے پڑھنے کی توفیق دے جیسے آقا علیہ السلام و تسلیم نماز کو ادا کیا کرتے تھے حضراتِ قرآنی قدر ملک اس وقت مسلسل دہشت گردی کی دد میں ہے اور دہشت گردی کے اندر ہندوستان اسرائیل اور امریکہ کا حفیہ ہاتھ اب کسی ہے ڈکا چھپا نہیں لیکن مدارس اور مسجدوں کے حلاف مسلسل پرابوگنڈا کیا جا رہا ہے حضراتِ قرآنی قدر ہم اکمران آنے وقت کو دوبارہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں مسجد اور مدرس سے امن اور عباداری کی دعوت دینے والے اسلام کے قلعے ہیں ان کے حلاف پرابوگنڈا بند ہونا چاہیے اور پاکستان اور اسلام کے دشمن جنہوں نے پاکستان کو بدمنی اور بے سکونی کا گہوارہ بنا دیا ہے ان لوگوں کے حلاف پر ایک داؤن ہونا چاہیے ہیلری کلنٹن یہاں پر آ کر ہمارے مساجد اور ہمارے مدارس کے حلاف ہمارے اکمرانوں کو ڈکٹیٹ کروا رہی ہے اور ہمارے اکمران بدووں کی طرح اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں اور ایسے عالم میں مسلم لیگ کا قائد اور احمادی بیگی بلی بن کر سرداری کی غلط حرکات کا پردہ چاہت کرنے کی بجائے اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے ہم یہ بات مطلع دینا چاہتے ہیں مسجد اور مدارس ان کا دہشت گردی کے ساتھ دور پار کا کوئی واسطہ نہیں ہم محالف فرقہ کے قکل کو بڑی دور کی بات ہے غیر مذہب کے پورا منشیری کے قکل کو بھی حرام سمجھتے ہیں ہمارے ہر گھر میں عیسائی مرد اور عیسائی عورتیں کام کرتی ہیں آج تک ان کی جان اور مال کو ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہم یہودیوں اور عیسائیوں اور ہندووں کے مندروں کو گرانے کے حلاف ہیں ہم یہ بات سمجھتے ہیں ہر مذہب کو اپنی تعلیمات کے مطابق ہر مذہب کے پیروکار اپنی زندگی گدارنے کا حق حاصل ہے اگر وہ اپنی زندگی کو اپنی مردی سے گدار سکتے ہیں تو حضور کے غلاموں کو بھی اپنی مردی کے ساتھ اپنی زندگی گدارنے کا حق حاصل ہے حضرات یہ کتنے ظلم کی بات ہے سکھ کو پگڑی پہننے کی جابت ہے لیکن مسلمان کی ڈاڑی و پگڑی کو تنقید کا نشانہ پنایا جا رہا ہے آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے جی او نیوز کے پر انہوں نے میرے انٹرویو کو نشر کرنا ہے آٹھ دن کے پانچ منٹ پر اس کے اندر بھی میں نے یہی داپ رہی ہے کہ مساجد اور مدارس یہ اسلام کے قلعے ہیں ہم ان کے علاقے دیت حابش کو پرداشت نہیں کریں گے ملک کے حالات کب ٹھیک ہوں گے امریکہ کے آنے سے پہلے بھی وانہ موجود تھا وزیرستان موجود تھا کبائلی علاقے موجود تھے اس وقت کیوں قتل نہیں ہوتے تھے اس وقت کیوں ہون نہیں ہوتا تھا اس وقت درستگاہیں کیوں بن نہیں ہوتی تھی اس لیے بن نہیں ہوتی تھی کہ ملک کے اندر پھاوش کرنے والا اور دجال کی ایک آنکھ کو اپنے نوٹ پر لگا کر اور دجال کی پوجا کا دعویٰ کرنے والا امریکہ اس وقت ہمارے ملک میں موجود نہیں تھا حضرات مقابلہ کس کا کس کے ساتھ ہے دجال کے پیروکاروں کا مقابلہ حضرت ایسان